مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو مجھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ تو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو موسیقی بڑے کم لوگ ہیں جن لوگ کو یہ نصیب ہوا ہوگا اس قسم کا ماحول کے جیسے لوگوں سے میں بچپن میں ملی ہوں نیلم پری اور سبز پری اور یہ پری یہ دیو بھی کالا دیو یہ یہ پڑا کرتی تھی تو اس کے بعد سے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ سا باتیں میں ان سے باتیں کرتی ہوں مرد شاعر جو ہے ان کا عورت کا ذکر کرتے ہوئے وہ محض جسمانی خد و خال تک رہ جاتے ہیں میں تو مشاعرے کو ایک بہت پڑا انسٹیٹوشن سمجھتی ہوں اور میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں آج ہم ملتے ہیں شبنم شکیل صاحبہ سے شبنم صاحبہ عابد علی عابد کی صاحبزادی ہیں اور عابد علی عابد صاحب کی اور فیض صاحب کی بہت دوستی تھی میں جب ان سے ملنے ان کے گھر گئی اسلامباد میں تو ہم نے بیٹھ کی بہت سی پرانی باتیں کی اور بڑا اچھا لگا اتنی نرم مزاج اتنی پیاری آواز انہوں نے ترنم سے مجھے اپنی نظمیں بھی سنائیں اور اتنے پیار سے انہوں نے مجھ سے بات چیت کی شبنم شکیل شبنم آپہ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں شائری کا اور شائر کا واضح طور پر موجود کی تھی آپ نے کیا اسی سے کچھ سیکھا بنایا سوچا مہا منیزہ کچھ تھوڑا بہت تو اس کی کانٹریبیوشن ہوتی ہے یا یہ سمجھئے کہ شاید اس آدمی کے انہیریٹنس میں بھی کچھ کبھی کبھی آ جاتا ہے چونکہ والد شائر تھے تو میرا خیال ہے کہ کچھ انہیریٹنس میں بھی آیا ہے اور محول بھی ایسا میں نے گھر میں دیکھا ہے بہت بہت ہی اچھا یعنی بڑے کم لوگ ہیں جن لوگ کو یہ نصیب ہوا ہوگا اس قسم کا محول کہ جیسے لوگوں سے میں بچپن میں ملی ہوں اور اب میں کیا نام بھرہ نام لینے چاہیے ڈاکٹر سید عبداللہ ہے ڈاکٹر تحصیر ہیں ابھی میں ان کی غزلت میں سنا رہی تھی فیض صاحب ہیں پھر صوفی صاحب ہیں اور بخاری صاحب بہت لوگ یعنی ان کو میں بچپن میں سب کو ملی بھی ہوں پھر بعد میں بھی تو یعنی فیض صاحب کو تو بعد میں بھی ملتی رہی ڈاکٹر تحصیر کی تحصید تو یہ سب چیزیں مل کے میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت کرتی ہیں لیکن بیسکلی تو تم بھی جانتے ہو کہ بنیادی طور پر تو آدمی جو ہے وہ شاعر جیسے پیدا ہوتا ہے بس بڑی پرانی سی بات ہے شبنم شکیل کو کس وقت احساس ہوا کہ شاعری ہی میری زندگی بن سکتی ہے میرا ہر ترمدار اس بات میں یہ ایک سوال بڑا یعنی عجیب سا اس کا جواب بھی بہت عجیب ہے تم یقین کرو کہ یہ مجھے بہت جلدی یعنی شعر کہنے سے پہلے پتا تھا کہ میں شاعرہ ہوں اچھا لوگ پوچھتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شعر بھی نہیں کہا تھا تمہیں پتا تھا لیکن جو شدت احساس تھی اور جو چیزوں کو میں جس طرح حیرانگی کے ساتھ حیرانی سے دیکھا کرتی تھی اور محسوس کرتی تھی یعنی اور اس کا اظہار بھی میں حیرانی میں کیا کرتی تھی یہ دونوں اس طرح کی چیزیں جو تھی مجھے لگتا تھا کہ پھر ایک اور بھی بچپن کا ایک واقعہ مجھے یاد دار ہے وہ اس طرح سے تھا کہ میں یہ کہانیاں پڑھتی تھی نیلم پری اور سبز پری اور یہ پری یہ دیو بھی کالا دیو یہ یہ میں پڑھا کرتی تھی تو اس کے بعد سے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ سب باتیں ہوں میں ان سے باتیں کرتی ہوں اور میں اونچی اوچی باتیں کرتی تھی اگر میں کہیں چھت پر جا کے بیٹھ گئی ہوں تو میں ان سے اونچی اوچی باتیں کرتی تھی ساف لگتا تھا سامنے میرے بیٹھے ہوئے تو میری بڑی بہن جو مجھ سے صرف دو سال بڑی ہے شیری اس نے سن لی اس نے جا کے آغا جی میں میرے والد ان سے کہہ دیا کہ یہ ایسے ہی اپنے سے باتیں کرتی اور کہتی ہے کہ کوئی کالا دیو اور جنن پریاں اس کو ملنے آتی ہیں بہت غصے میں اس نے کہا کہ اس کو ڈانٹے یہ پاگل ہے تو وہ کہنے کے کہ نہیں نہیں بیٹا میں بھی جب چھوٹا تھا تو بونے مجھے ملنے آتے ہیں سائز فرق ہوگی باقی چیزیں کوئی باتی سے آتے ہیں ملنے ملنے دو مجھے بونے ملنے آتے تھے اور میرے اببا جی نے مجھے کفی مارا تھا کہ کون سے بونے تو اس وجہ سے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو محسوس ہوتا تھا کہ انہی امیجینیشن یہ وہ اور وہی جو تم سے شدت احساس کی بات کی یہ سب چیزیں حیران ہونا چیزوں پر چھوٹ چھوٹی باتوں پر تو اس سے مجھے لگتا تھا کہ کوئی چیز ہے میرے اندر جو کچھ میں ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے اظہار چاہتا ہے اظہار ہاں جو تو وہ پھر یہ بتائیش ابنا بھر موضوعات شائری کے کیا چیز آپ کو مجبور کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کو انسپائر کرتی ہے جہاں تک موضوعات کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں کوئی نظریاتی شائری میری ہے ہرگز نہیں اس قسم کی تو نہیں ہے کہ میں کوئی پرچار کر رہی ہوں کسی چیز کا اس کو بنیادی طور پہ تو بس یہی ہے کہ شائری سے کمٹمنٹ میری سمجھ لو اور اس میں جب شروع کرتا ہے جب شائر کوئی بھی اور اس میں زیادہ تر رومانوی اشار ہوتے ہیں میرے بھی شروع شروع کے اشار سب ایسے ہی ہیں کوئی بھی نہیں جب آدمی اٹھارہ انیس برس کا ہوتا ہے تو وہ اسی قسم کی شعر کہتا ہے سب کہتے ہیں اور اس کے بعد سے آجتا ہے اب جو دوسری یعنی پہلی شبزات کتاب ہے تو اس میں یہ موضوعات بہت زیادہ ہیں لیکن دوبارہ جو استراب جب میرا دوسرا مجموعہ آیا ہے تو اس میں دونوں میں بڑا فرق بھی ہے گیپ بھی ہے خاصا تو وہ اس کے بالکل موضوعات بدل گئے ہیں اس میں پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایک باشعور پڑی لکھی عورت جس طریقے کے ساتھ دنیا کو دیکھتی ہے یا سوچتی ہے یا جو اس کے دیکھنے کے انگل ہے یا انداز ہے وہ میری شاعری میں ہے یعنی میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی عورت کو جو ہے آپ یہ تخصیص کرنے سے پہلے کہ یہ اس کی یعنی خانوں میں تخصیص کرنے سے کہ مرد عورت آپ اس کو پہلے فرد تسلیم کریں یعنی بس یہی میرا مطالبہ ایک اور کچھ بھی نہیں میں کوئی ایکٹیویس نہیں ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو فرد تسلیم کر لیں کہ وہ انڈیویجول ہے اس سے پہلے کہ وہ کوئی عورت ہے یہ بس یہی میری شاعری کا موضوع ہے عورت کی بات چل نکلی تو یہ بتائیے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی شاعری مرد کی شاعری سے فرق ہے اس کی امیجز فرق ہیں اس کی موضوعات فرق ہیں بلکل یقینل ہے ویسے تو یہ بھی بڑی سنی ہوگی اور بڑی عام سی بات ہے کہ جی کوئی خانوں میں تو کوئی تقسیم نہیں کر سکتے آپ عورت اور مرد کی شاعری کو وہ تو دونوں شاعری لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتا ابھی تک کیا ہوتا آیا تھا کہ شاعری جو مرد کر رہے تھے یعنی عورتوں نے تو بہت کم جو شاعری پہلے کی بھی ہے وہ بلکل پیچھے رہ گئی ہے جو کبھی ہم تو پارٹیشن کے پہلے ذرا سا یہ بعد میں آتے ہیں کہ آدھا جافری آئی تو جو شاعری انہوں نے کی ہے جو موضوعات عورتوں نے چنے ہیں وہ مردوں کے پاس پہلے نہیں تھے کیونکہ دیکھو نا مجھے یہ بات ایک کہنا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد شاعر جو ہے ان کا عورت کا ذکر کرتے ہوئے وہ محض جسمانی خد و خال تک رہ جاتے اور میں نہیں سمجھتی کہ بہت کم ایسے شورا ہوں گے جو اس کی تنکنگ پروسیس یا اس کو بھی کبھی اس میں لاتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں لیکن عورت نے تو کیا ہے نا وہ تو کہتے ہیں کہ میں سوچ بھی سکتی ہوں مجھے سب کچھ سمجھ بھی آتی ہیں ان باتوں کی اس کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا تو یہ کہیں ہمیں مردوں کی شاعری میں نہیں ملتا کبھی کبھی ایسا ہے کہ تو اس سے پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا اور یہ اس طرح کی ہے کچھ نعرہ بازی سی ورنہ یہ زیادہ اس کو بنایا نہیں کیا تو وہ تو واضح فرق ہو گیا جب عورت خود آئی تو اس نے کہا جی یہ میں سوچتی ہوں اور میرے بارے میں خود اپنے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہیں یہ بتایی شبنا پر کہ یہ ایسا ایک فن ہے اظہار کا ایک طریقہ ہے وقت مانگتا ہے تنہائی مانگتا ہے خموشی مانگتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ وہی باتیں باتیں مانگتا ہے آپ بیوی بھی ہیں ماں بھی ہیں بیٹی بھی تھی سب کچھ سارا کچھ ہے یہ وقت نکالنا کو مشکل ہے اور پچیس سال پڑھاتی بھی رہی ہوں میں نے اگلا سوال میں یہ تھا شاعری کے علاوہ کیا کرتی ہیں چلے اب آپ نے خود بھی بتا دیجئے میں مطلب ہے کہ یہ بہت بڑے کام کی ہیں ساتھ ہمیشہ پوری زندگی ملازمت بھی کی ہے تو اس میں یہ کہ اس کو واقعی خانوں میں اس کو تقسیم کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اور پھر بھی اور یہ بھی میں کہوں گی کہ عورت ایک اکائی میں تو رہتی نہیں ہے ہمیشہ تقسیم ہو جاتی ہے یہ اس کی مجبوری ہے لیکن پھر بھی اب دیکھو نا شروع جب میں تو شادی سے پہلے بھی شبنا معاوی دلی کے نام پر شاری کر رہتی سب جانتے ہیں اس کے بعد شادی جب ہوئی ہے سکس سے سیون میں تو میں نے تقریباً بارہ سال جیسے کہ بلکل بند کرتی ہے کام بلکل بلکل ادا آپا جیسے ادا آپا کے میری جواب دیا تھا میرے خالے کافی زیرہ نے بھی کیا بلکل چھوڑ دیا کیونکہ بس ایسے میں کہتی تھی کہ مضبوطی کے ساتھ پاؤں میرے جو ہیں وہ زمین پر لگنے چاہیے اور میں اس کو اپنا میں گھر بچے بچے چھوٹے ہیں یہ ان کی تربیت اور سب بہت صاف بات ہے تو میں نے بڑی شعوری کوشش تھی میری کہ میں اس طرف دھیانی نہ دوں حالانکہ تخلیقی کوئی لمحہ جب آتا ہے تو اس کو پیچھے کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا وہ پوچھ کے نہیں آتا پوچھ کے تو نہیں آتا مطا کے نہیں آتا بلکل تو لیکن پھر بھی ڈھٹائی سے کہنا کہ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں اس وقت میں نے یہ نہیں کرنا بس میں تو میں اپنا یہ کام زیادہ بہتر ہے کہ میں یہ جا کے کچن میں یہ کرلوں تو بس میں اس کو بالکل ختم کر دیتی تھی سوچ کوئی ٹھیک تو پڑتی رہی میں یہ نہیں کہ ان بارہ سالوں میں میں نے پڑھا نہیں پڑھا ضرور لکھا نہیں اور پھر جب آپ سمجھیں کہ آپ کا کام کچھ تھوڑا سا سہر ہو گیا بچے بڑے ہو گئے بچے بڑے ہو گئے آپ نے پھر اپنے آپ اپنے آپ کو اجازت دی خود میں نے اپنے آپ کو اجازت دی کہ ہاں میں آپ تو پھر بھی یہ تھا کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اس میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں جیسے کچھ شاعر تھے میں کوئٹا میں تھی تو کافی یہاں سے لوگ آتے تھے ملتے تھے کہ شبنم کیا ہو گیا تمہیں بھئی تم کرو یہ کیا اس طرح کی کچھ باتوں سے تھوڑی انکریجمنٹ بھی دوبارہ مصلاف ضائع ہوئی ہے آپ نے میں نے کہا میں کروں یہ بتائیے کہ جس وقت ہوئی آپ نے جو بھی بات کی تخلیقی لمحہ وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا محسوسات کیا ہوتا ہے کہ مجھے جس طرح آمد کہہ لیجے یا لکھنا چاہ رہی ہوں یا اظہار چاہ رہی ہوں وہ کیا محسوس ہوتا ہے کافی استراب کی حالت ہوتی ہے کیونکہ کوئی خیال ذہن میں ایسا جو بلکل اچانک گرفت میں آپ کو پورے آپ کے ذات کو یا آپ کے وجود کو لے لیتا ہے حالانکہ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ کوئی شیر کہنا یا کوئی چیز کوئی نظم یا کوئی غزل جیسے میں کہہ رہی ہوں وہ ضروری نہیں کہ وہ تجربہ جو ہے اسی وقت مجھے ہوا ہو ایسا نہیں ہوتا کوئی دس سال پرانی چیز جو ہے جو کبھی میرے اوپر اثر انداز ہوئی تھی کوئی واقعہ یا کوئی چیز یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں کوئی انسان وہ جو تھا وہ اب آکے تجربہ بنا واقعی میرے خون میں رچا بسا اور پھر میں نے اس کو شیر کی صورت دی تو اس کو میں تو اس کو ان تخلیقی لمحات کو بھی اب دو طرح سے اس میں تقسیم کر لوں گی کہ کبھی آدمی صرف سوچتا بھی ہے اور کبھی اچانک یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاں اس بات کو اس طرح کیا جا سکتا ہے میرے ساتھ تو یہی ہے کہ کوئی کسی سے مل کے یا کوئی کتاب پڑھ کے اس طرح سے میں کہتی ہوں ہاں یہ بات جو میں نے سوچی تھی میں اس کو اس طرح کر سکتی ہوں تو اس میں میں کافی میں تو مجھ پہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایسی کیفیت ہوتی ہے عام طور پر اور ایک عجیب سی بات ہے جو میں کئی دفعہ کیا بھی ہسنے والی بات ہے کہ جب کہیں سفر کر رہی ہوں جی جی تو اس میں یعنی جب موونگ ہے تو کافی یعنی جو ہے نا اس میں تحریک ہوتی ہے کہ میں شیر کہہ سکتی ہوں میں گاڑی میں جا رہی ہوں یا میں کسی اس میں کار میں بیٹھی ہوں یا میں پیدل چل رہی ہوں تو وہ بھی پتہ نہیں اس کا کچھ تعلق ہے کہ موومنٹ کا کچھ تخلیقی عمل سے کچھ آپ کے لیے میرے لیے کچھ تعلق بنتا ہے اور پھر آپ لکھتی ہیں پھر اس کو بار بار پڑھتی ہیں اصلاح کرتی ہیں کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہے ایک دفعہ تو جو بھی ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ لکھ ہی لیتی ہوں کہ جیسے اب تین چار یا اشار جو ہے وہ زیادہ زیادہ پوری غدل نہیں بھی ہوئی یا پوری کوئی بھی چیز نہیں پوری ہوئی تو چار یا پانچ اشار اگر میں نے کہہ لیے تو ٹھیک ہے اس وقت پھر وہ اتنا وقت ہو گیا کہ چھوڑ دیا اس کو لیکن پھر اس کے پاس ان کو واقعی کرنا تو پڑتا درست تو کرنا پڑتا کہ یہ یہ جو اس کا ہے ٹھیک ہے مصلا اس کی کئی چیز فارم کو دیکھنا پڑتا وہ تو آ جاتی ہے لیکن فارم کو اس کو دوبارہ ہے تو اس کی بنانا پڑتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح یہ لفظ ہے جس طرح میں سمجھتی ہوں گانے والے کے لیے ایک آرڈینس کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ایک شاعر کے لیے بھی پڑھنے والے کی سننے والے کی سمجھنے والے کی ضرورت ہوتی مشاعرے ہمارے آپ کچھ کم ہو گئے ہیں آپ کو اپنا پہلا مشاعرہ یاد ہے جب آپ نے پڑھا نہیں مجھے بلکل پہلا مشاعرہ اتنا نہیں یاد ہے کہ مجھے وہ نہیں مجھے میں اس کو پن آپ نہیں کر سکتی کہ وہ خاص ایک لمحہ تھا جب وہ میں نے مشاعرہ پڑا تھا کیونکہ میں کافی چھوٹی عمر میں کوئی میرا خیال اٹھارہ یا انیس زیادہ تو میں نے شروع ریڈیو سے کیا تھا ریڈیو پہ مشاعرے میں مجھے بلانا شروع کر دیا تھا ناصر کازمی صاحب تھے تو انہوں نے مجھے کہیں سنا ہوگا ادھر ادھر کسی محفل میں تو انہوں نے مجھے ریڈیو پہ جو تھا موقع دیا ایک وہ تجربہ جو ہوتا ہے کہ کسی کو سنایا جائے کسی کو تو وہ ایک کنیکشن جو بنتا ہے مشاعرے میں میں تو مشاعرے کو ایک بہت پڑا انسٹیٹوشن سمجھتی ہوں اور میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مشاعرے کا کام لوگوں کی آڈینس کی ذہنی تربیت کرنا بھی ہے محض یہ نہیں کہ شیر جو ہے ابھی کل بھی ہم لوگوں کی یہاں بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ مشاعرے میں غیر میاری اشاعر بھی پڑے جاتے ہیں اور ایسے بھی پڑے جاتے ہیں کہ جی اچانک وہ بلکل معمولی شیر ہوتا ہے اس کے اوپر بڑی اور پھر ریپیٹیشن بھی بڑی ہوتی ہے جو ایک غزل یا ایک چیز جو مقبول ہو جاتی بار بار پڑی جاتی ہے اس حوالے سے تو کچھ تھوڑا سا یعنی آدمی کو مایوسی ہوتی یہ چیزیں دیکھ کے لیکن آڈینس کا جو ہے ایک اچانک ان کا جو رسپونس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مدلہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلک کر گیا تو یہ ایک چیز ہے تو اس میں بڑا آدمی میں اعتماد آتا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ایک آپ کا یعنی بلکل جسے کہتے ہیں بلا واسطہ تعلق ہو جاتا ہے بلکل بلکل پڑھنے والوں سے تمہیں کاری سے تو اتنا وہ نہیں پڑھتا کیونکہ وہ ویسے بھی ایک ڈیٹیچمنٹ ہوتی کسی نے پڑھا کسی نے لکھا کسی نے بتایا آپ کو وغیرہ خاندان میں گھر میں شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی کس قسم کی حوصلہ افضائی ہوئی آپ کو کہ لکھا جائے بہن کے علاوہ جنہوں نے آپ کو ڈاٹا شادی سے پہلے میرے جو والد تھے وہ ویسے تو خیر ظاہر ہے خود بھی شاعر تھے اور مجھے بھی کہتے تھے کہ ضرور لکھو اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ بڑے ہارٹ جج وہ بڑے سخت قسم کے تھے تو وہ مطلب ان کو بہت یہ تھا کہ یہاں اس کے یہ درست نہیں اور الفاظ اور یہ اور وہ بہت اس کے پر یعنی زبان پہ تو اتنا زور تھا کہ کوئی غلطی ہو جائے کہیں زمان کی تو بس پھر آپ بچ نہیں سکتے وہ تو کہیں آپ پڑھ کے کوئی شعر سنا دیں اس میں بھی ہمارا کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی تو بس وہ ماف نہیں کرتے تھے بلکل بھی تو ضمیر جعفری صاحب نے ایک مجھ پہ مضمون ایک لکھا ہوا ہے تو کہتے تھے کہ آبی صاحب کی جب میں باتیں بیٹی کے ساتھ سنتا تھا اس زمانے میں یعنی شادی سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اس کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت دے دیں کہ پسند کی شادی نہیں کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں دیں یہ نہیں ملے گی تو پھر بھی اس نے اپنے نکال لیا اس حصار سے نکال لیا میں نے آغا جی کہ جو چاہتے تھے ویسے وہ ایسا بھی نہیں کہ وہ بالکل کوئی اپنی محب نہیں لگانا چاہتے تھے لیکن کہتے بھئی اس کا بھی خیال کرو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو اور انہی باتوں کا ظاہر ہے بعد میں آپ کو بھی مصبت نتائج ساملائے ہوں گے بہت بھئی بہت ان کی بڑی مدد تھی اور شادی کے بعد شادی کے شروع میں تو کوئی مجھے یعنی شکیل صاحب جن سے میری شادی ہوئی ان کو میں پتا تھا میں شائرہ ہوں اور انہوں نے مجھے سنا بھی ہوا تھا اور دیکھا بھی ہوا تھا تو لیکن یہ کہ ان کا بھی ایسا ہی جیسے کہ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں لیکن میں نے خود ہی ایسے محسوس کر لیا کہ یہ وقت شائری کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جب واقعی بچے بڑے ہوئے اور مجھے کچھ مصروفیت بھی کم ہوئی تو پھر انہوں نے شکیل نے بھی مجھے بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی حوصلہ فضائی کی اور کہا کہ ہاں بڑا اچھا لکھا یہ کیا یہ بتائیے کہ ہر تخلیقی عمل کے لیے وہی والی بات کہ کوئی جانچے کوئی بتائے کوئی سکھائے کوئی اس کو بہتر کرے اس کی نوک پلک درست کرے آپ کے ساتھ پھر آپ کی جب جب لکھ لیتی ہیں کچھ تو پھر کس طرح اس کی اصلاح ہوتی ہے اب تو مشکل ہو گیا ہو گیا نہیں دیکھیں اس طرح ہے منیزہ کے لوگوں کو مطلب یہ کہ میں دکھاتی بھی رہی ہوں آغا جی کو بھی دکھایا کرتی تھی شروع میں کہ ذرا دیکھ لیں اور اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی میرا خال ہے پڑھتا رہے اس سے بڑا محنت کرنی پڑتی ہے نا کیونکہ ایک قسم کا ریاض ہے ایک جو ٹیلنٹ ہے وہ تو آ جاتا ہے لیکن اس کی نوک پلک سوارنا اور اس کو بنانا تم تصویر بناوگی تو پھر وہ ایک چیز تو بن جائے گی سکیچ تو بن جاتا ہے لیکن پھر اس کے کتنی زیادہ لوازمات ہوتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے یہ سارا کچھ بھی کوئی کیریٹیو تم سمجھ لو کچھ بھی کروگی تو اس میں ظاہر ہے اس کے بعد سے اس کی یعنی وقت لگتا ہے اس کو سوارنے میں اسی طرح شیر بھی ہے تو اس میں بھی بعد میں اب اگر تم یہ کہو کہ اصلاح تو وہ بھی لوگوں نے مجھے بتایا بھی ہے لفظ کا بھی اب میں کیا بتاؤں اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے میری غزنیں دیکھی ہیں فیض صاحب نے کوئی قیدما دکھائی ہوں کاسمی صاحب کو دکھائی ہیں خالد صاحب ہے آغا جی نے بہت لوگوں نے کوئی ضمیر جعفری صاحب نے اگر کوئی فارسی کا لفظ یا کہیں اس طرح سے تو بھئی یہ مجھے نہیں آرہا تو میں تو ایڈمیٹ کرتی ہوں بہت تو اس کے ساتھ فخر کے ساتھ کہ ہاں ان لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ کہا تو اور انہوں نے اس کو زیادہ سے بہتر کرتا ہے یہاں بدل دو یہ کرنا آپ نے بتایا کہ جب آپ لکھ رہی ہوتی ہیں جب آپ شیر کہنا چاہتی ہیں اس طرح آپ کا ایک سماؤں دو جب لکھ لیتی ہیں پھر جب میں لکھ لیتی ہوں تو مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز میں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی یہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کئی دفعہ دل کو بہت تسکین ہوتی ہے کہ جب کچھ کچھ ایسی چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں جن کو لکھنے کے بعد مجھے بہت تسکین ہوئی تھی کہ یہ بہت اچھی چیز میں نے لکھی ہے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں یہ کوئی خاص بات بنی نہیں مزہ نہیں آیا جو میں کہنا چاہتی تھی وہ ہے نہیں ایکسپریشن نہیں وہ نہیں وہ بات میں کہہ نہیں پائی تو اس وقت بڑی بڑا افسوس ہوتا ہے بڑی مایوسی ہوتی پچیس سال پڑھایا پچیس آہ چھبیس کے قریب کیا پڑھایا اردو پڑھاتی رہی مختلف کالجز میں سارے لاہور کالجز میں پڑھایا پھر اس میں کوئن میریز میں پڑھایا پھر یہاں کوئٹا میں پڑھایا پھر یہاں اسلام آباد میں پڑھایا کافی کالجز میں پڑھایا یعنی اردو ایم اے کیا تھا تو اسی حوالے سے اس کو آگے لے کے جانے ایک طرح سے آپ کو کچھ وراست میں ملا کچھ آگے آپ نے پیش کیا اپنی اولاد کو ان میں سے کوئی شاعری کی طرف شاعری جو ہے شاعری کرتے تو نہیں ہیں تینوں بچوں میں سے کوئی بھی شاعر تو نہیں لیکن یہ اتنا ضرور ہوا کہ پندھے کا بہت شوق ہے جو کہ عام طور پر لوگوں میں ہوتا نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ نہیں پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں بچے یعنی شاعری یا لیٹریچر کوئی بھی نہیں پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی اور وہ ہیں تو جیسے کمپیوٹر ہے یا کیوئی ہے یا اس طرح ان چیزوں میں آگئے ہیں لیکن میرے بچے بہت پڑھتے ہیں ان کا یہ چیز ہے پوری اپنی اپنی لائیوریری انہوں نے بنائی ہو یہ اپنی کتاب ہیں ان کے بعد یہ ایک چیز ہے اور خوب اچھی طرح جانتے ہیں کون کیا شاعر ہے بلکل واقف ہیں تو ان کا محول تو ہے گھر کا ایسا اس قسم کا سب انہوں نے کچھ سنائیے ہمیں بہت آسان سی راتیں بہت آسان سے دن ہیں نہ بے کل دن میں رہتی ہوں نہ شب کی نیند اڑتی ہے نہایت چین سے آرام سے اپنی گزرتی ہے مقرر راستوں پر کاروان عزیز چلتا ہے مخالف یا موافق ہو ہوا راحت نہیں دیتی برس کر عبر کھل جائے پر عبر روزن نہیں کھلتا برس کر عبر کھل جائے پر عبر روزن نہیں کھلتا شگفتے گل پہ بھی زنجیر پا حرکت نہیں کرتی گلوں کو توڑ کر گلدان میں ایسے سجاتی ہوں کہ جیسے فرض ہو کوئی جسے انجام دینا ہے نہیں ہے کوئی بھی مطلب مجھے مہتاب راتوں سے ستارے جو سخن کرتے ہیں ان باتوں سے کیا لینا بھرا ہو یا کہ خالی آسمہ مانی نہیں رکھتا مجھے بے سود باتوں سے نہیں اب کوئی دلچسپی کتابیں پاس ہیں لیکن انہیں میں پڑھ نہیں سکتی وہ ایک ترتیب سے رکھی بھلی معلوم ہوتی ہیں وہ ایک ترتیب سے رکھی بھلی معلوم ہوتی ہیں کہاں ہیں وہ جو میرے پاس تصفیریں پرانی تھی تھے کچھ خط بھی جنہیں میں نے بہت پہلے جلا ڈالا مٹا ڈالا ہے اب دل سے وہاں جو نام کندہ تھا جسے سن کر کبھی یہ دل دھڑکنا بھول جاتا تھا نئے اب قائد قانون دنیا نے سکھائے ہیں نئے اب قائد قانون دنیا نے سکھائے ہیں ثبوتِ طبِ ناقص ہے بلند آواز میں ہسنا ثبوتِ طبِ ناقص ہے بلند آواز میں ہسنا پرندے چہ چہاتے ہیں تو کتنا شور اٹھتا ہے گزرنا حد سے علفت میں کبھی اچھا نہیں ہوتا اصولوں پر بھی سمجھوتا رواہ ہوتا ہے دنیا میں ہو کوئی فیصلہ جذبات میں آ کر نہیں کرتی اسی میں خیر ہے شاید اسی میں بہتری میری یہ سب اچھا سہی لیکن نہ جانے کس لیے پھر بھی یہ سب اچھا سہی لیکن نہ جانے کس لیے پھر بھی میں اکثر دل ہی دل میں سوچ کر کچھ کام پھٹی ہوں کہ اب میری شباحت کی میری نازوں پلی بیٹی میری سب ترک کردہ سوچ کے بیکار ورسے کو اکٹھا کر رہی ہے اور جھولی بھرتی جاتی ہے میری یاد میں گر آج تمی باد سوا پھر سے چاہے کی موسیقی موسیقی